بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجگرامی آج دنیا میں ہمیں انسان مختلف رنگت رکھنے والے اور مختلف مزاج رکھنے والے کیوں نظراتے ہیں انسانی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ کیوں ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سال اگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی مفید اور دلچسپ ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں ناجگرامی اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو پھر تمام مخلوقات پر فضیلت آتا فرمائی اور آپ علیہ السلام کو عب البشر یعنی انسانوں کے باپ ہونے کا لقب بھی عطا کیا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے زمین سے مٹی جمع کی بعد میں اس مٹی کا گارہ بنایا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عمر سے آدم علیہ السلام کا کالب یعنی ڈانچہ تیار کیا بعد عزا اس میں اپنے روپوں کی تو اس میں جان آگی تو آئیے جانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ کیوں ہوتے ہیں تفسیر نائمی میں مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زمین سے مٹی جمع کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مٹی کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم کے مطابق وہ مٹی خانہ کعبہ کے مقام پر رکھ دی پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارہ بنایا جائے جب وہ مٹی گارہ بن کر تیار ہو گئی پھر حکمِ الٰہی کے مطابق چالیس دن اس مٹی پر بارش ہوئی یعنی انتالیس دن غموں کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشی ہی اس لئے انسانی زندگی میں زیادہ غم ہوتے ہیں اور خوشی کم ہوتی ہے اسی طرح کی ہمیں ایک اور رویت بھی ملتی ہے علماء اور حکاماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزب جلنے زمین کے ہر ایک حیثی سے مٹی لے کر انسان کو پیدا کیا ہے چنانچہ ان کی اولاد مٹی کے مناسبت سے ہوئی کئی سرخ لوگ ہیں اور کئی سفید ہیں اور کئی سیاہ رنگت کے لوگ ہیں اور کچھ ساملے رنگ کے لوگ ہیں اور کئی نرم طبیعت والے یعنی اچھے لوگ ہیں اور کئی بری طبیعت کے مزاج رکھنے والے لوگ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی مٹی تھی ویسا ہی رنگت اور مزاج بنتا گیا موسیقی 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 موسیقی